اسلام علیکم آج میں بناؤں گی بہت ہی مزے دار بن جانے والے پیاز کے پکوڑے پیاز کے پکوڑے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اسے بنانے کا طریقہ بھی بہت ہی سان ہے ہماری ویڈیو بسانتا ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلے شروع کرتے ہیں یہ مزے دار سے پیاز کے پکوڑے کیسے بنائے جاتے ہیں آج میں نے میڈیم سیز کے پیاز لیے نہیں سب کو اسی طرح کاڑ لیں بریک بریک پانچ میں نے میڈیم سیز کے پیاز لیے تھے ایک پاؤ ویسن ڈال لیں گے چار بری کٹی ہوئی سبس میٹھ ڈال لیں گے ایک چمچ نمک ڈال لیں گے نمک اپنے حساب سے ڈال لینا ایک چمچ کٹی ہوئی لال میٹھ یا پیسی ہوئی نہیں ہے کٹی ہوئی لال میٹھ ڈال لیں گے آدھا چمچ حل دی پوڈر آدھا چمچ سکہ دنیا آدھا چمچ سا بزیرا آدھا چمچ ججوین اسے تھوڑا ہاتھ میں مسل لیں گے اسے نا اچھی طرح مکس کر لیں گے پہلے اسے اچھی طرح مکس کر لینا بعد میں اس میں پانی ڈالنا اسی طرح پیاس کے پکوڑے بہت ہی اچھی بھی بنتے ہیں اور مزیدار بھی بنتے ہیں ایک بار ضرور بنا کے دیکھیں اس طرح اب تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پانی کو ایک ساتھ نہیں ڈالنا اتنا ضرور تو ہوتنا ہی ڈالنا اسے ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا اسے اتنا ہی گاڑا رکھنا ہے اسے زیادہ نرم نہیں کرنا ویشن کو یہ دیکھیں پرائی کے لیے آئل ہی ہے میں نے آئل کو ایک منٹ تک گرم کر لیں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے کوڑیں ڈال لیں گے کوڑن کو گولڈین برون کر لیں گے اب اسے فرائی کر لیں گے کوڑوں کو دو میٹھ تک پکنے دیں گے بعد میں سلٹا آنا اب اسے لٹا لیں گے اسے بلکل میڈیم آنچ پر پکانا کھل آنچ پر بلکل بھی نہیں پکانا ماشاءاللہ دیکھیں پیاس کے پکوڑے کتنے ہی اچھے بنے ہیں پیاس کے پکوڑے ہمارے تیار ہو جکے ہیں اسے باہر نکال لیں گے اسے ایک منٹ تک ایسے ہی رہنے دیں گے جو ایکشرا آئل ہے وہ نکل جائے گا ماشاءاللہ دیکھیں پیاس کے پکوڑے ہمارے بہت ہی اچھے بنے ہیں کتنے ہی کرسپی بنے ہیں آپ رمضان میں ایک بار ضرور ٹرائی کریں ہماری ویڈیو پسندہ ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اچھا خدا حافظ